موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین لگ بگر تالیس گھنٹے ہو چکے برطانوی عدالت سے آئی خبر کو میاں شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس کو کھولنے پر درجنو لیگی لیڈروں نے بیانات دیئے دو بڑی پریس کانفرنسز بھی ہوئیں لیکن یہ ابھی واضح نہیں کہ اگر پاکستان میں شہباز شریف پر منی لانڈرنگ اور کرپشن کے مقدمات جوں کہ تو ہیں تو یہ شادیانے کس بات کے لیکن آج کی پریس کانفرنس میں بھی میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ تین روز سے برطانوی عدالت کے فیصلے نے حکومت کو آگ لگا رکھی ہے کیا کہا آج شہباز شریف نے اظر دیکھی ہے بڑے دھوم درام سے پھر یہ لنڈن میں ہمارے خلاف انچ اے کے پاس یہ گئے ایئر یکلیٹر گیارہ دسمبر 2019 شہزاد سلیم وہاں پر جلوہ فروز ہوتے ہیں نو دسمبر 2019 کو یہ دو دن پہلے شہزاد سلیم انڈیکیٹڈ that investigators from the NAB would be happy to assist with any subsequent investigation انچین اپنی انویسٹن کا کوئی دور دور تک اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خیال نہیں تھا نیب ہو ایف آئی اے ہو عربوں کھربوں کے اضامات لگے مگر آج تک میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپچن کا ثبوت ابھی تک نہیں لے کے آئے اب مسلم لیگ نون کی خوشی اپنی جگہ لیکن حکومتی عراقین اور خصوصوں نے احتساب سیل یہ کہتا ہے کہ ابھی پاکستان میں شہباز شریف پر چلنے والے منی لانڈرنگ اور کرپچن کے مقدمات میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ برطانی عدالت کے مقدمے میں ان کا نام ہی نہیں تھا لیکن یہاں ان پر سات عرب اور پچیس عرب کے مقدمات ابھی ٹرائل کورٹ میں ہیں اس کے علاوہ جن مقدمات میں ابھی بھی شہباز شریف ملزم ہے ان میں چھپن فرزری کمپنیوں پر نیب انہیں ملزم ٹھہ رہا کر تحقیقات کر رہا ہے جبکہ صاف پانی کمپنی کے مقدمے ابھی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں رمضان شگر مل کے مقدمے میں تو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور آمدن سے زائد اساساجات کا مقدمہ اپنی جگہ چل رہا ہے اس کے علاوہ بہاول پر ارازی کیس کا آغاز بھی ہو چکا ہے قائد آزم سولر پارک منصوبے پر تحقیقات الگ ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا برطانی عدالت کا فیصلہ کوئی پریسیڈنٹ ہے جو یہاں کی عدالتوں میں ایڈمیسیبل ہو سکتا ہے یعنی کہ قابل قبول ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں اس پر میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا شیخ صاحب شریف خاندان اور زرداری خاندان کی کرپشن کو لے کر حکومت کا احتساب کو لے کر ایک بیانیا ہے لیکن برطانوی عدالت کے فیصلے کے بعد مسلم لگنون کافی مطمئن ہے بلکہ شادیانیں بجا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان میں ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنتے ہیں لیکن لندن کی عدالتیں ہمیں جو ہے وہ کلینچٹ دے رہی ہیں لندن میں ججز کو بند کر کے فیصلے نہیں ہوتے یا وہاں پر مانیٹر ججز نہیں لگتے نہ ہی ججز کے گھروں میں جا کر فیصلے لینے کی روایت ہے جتنے کیسز آپ لوگوں نے بنائے سارے جھوٹے ہیں اور ایک ایک کر کے حکومت کے مو پر پڑھ رہے ہیں تو سارے یہ حکومت کا جو بیانی ہے یہ غلط ثابت نہیں ہو رہا مو پر پڑھ رہے ہیں آپ نے اتنی زور کی کہا جیسے آپ ان کے گلے سے بول رہے ہیں کوئی مو پر نہیں پڑھ رہا سب کچھ ان کا تھوکا ہے ان کے مو پر پڑھے گا دو سال بعد جب الیکشن ہوں گے ایک نئی سیاسی فضاء ہوگی اور اعتصاب کو شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں اکاؤنٹی بلٹی میں نہیں دیکھتا منسٹری ایف انٹیریئر میں وہ اس کے انچارج ہیں لیکن کس چیز کے شادیانیں بجا رہے ہیں وہاں بیٹھے برگر کھانا اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگنا یہ احزاز ہے لوگ مر جاتے ہیں لوگ تباہ و برباج ہو جاتے ہیں گلیاں کھاتے ہیں لوگ جانے دیتے ہیں اور یہ برگر کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے لیڈر ہیں اور جیلوں سے ڈرتے ہیں جہاں آنکہ اب ریسٹ ہاؤسز ہیں اسی لگے ہوئے ہیں بیٹ مین ملتے ہیں موبائل فون ملتے ہیں لانڈری ان کی باہر سے ہو کے آتی ہے شام کو ان کے آرڈر بک ہوتے ہیں پھر بھی برگر ہی ان کے نصیب میں تھے تو جانے کی ان کو بڑی پڑی ہوئی تھی یہ ناکام ہوگے جی اللہ کو کچھ اور منظور ہے میں نہیں دیکھ رہا ان کا یہ جو کچھ سوچے بیٹھے ہیں جب میں نے کہا تھا کہ نون سے شین لکھنے گی سارا ملک دو سال پہلے میرے مخواہ میں آج آپ کو کہتا ہوں شین سے بھی میم نکلے گی یہ اتنے ان کو فری ہینڈ دیا گیا تین سالوں میں حالات ملک کے دیکھیں ڈومیسٹک پولیٹیکس بیٹھنے جا رہی ہے انٹرنیشنل پولیٹیکس تلو ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل پولیٹیکس میں دو سال بعد کیا ہوتا ہے اس خطے میں اور معاملات کیا بنتے ہیں اور گہرے پانیوں میں سمندروں میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح کی سٹیٹیجی بنتی ہے یہ ویسی لگے ہوئے ہیں آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے آپ کے پروگراموں پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی خود بخود مل جاتا کہ انگلیاں اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں عدالت میں ان سے پوچھو کہ یہ سر خبریں تو ہمیں آپ لوگوں کی وجہ سے بھی بڑی مل جاتی ہے لیکن تین سالوں سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں ابھی آپ نے کہا کہ بڑا فری ہینڈ مل ہے تین سالوں میں شیخ صاحب جیلیں اپوزیشن بھگت رہی ہے آپ شاہد خاکانہ باسی کو دیکھ لیں شہباز شریف کو دیکھ لیں خواج آصف کو دیکھ لیں خرشید شاہ کو دیکھ لیں سب تو شیخ صاحب جیلیں بھگت کر آ رہے ہیں پیشیاں بھگت رہے ہیں کیسز بھگت رہے ہیں تو فری ہینڈ تو کہیں سے نہیں مل رہا ان کو ان کے کرتوٹ ہی ایسے تھے کوئی شوق سے تو نہیں ان کے خلاف کیس بنے ان کے کام ہی ایسے تھے اور دیکھیں نا پچیس پچیس ارب روپیہ نکل رہا ہے پاپڑ والے کے پاس اتنا نکل رہا ہے اور نہیں بھلے والے کے کاؤنٹ میں نکل رہا ہے تو اس ملک کا یہ بھی تو دیکھیں نا یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے کاؤنٹوں سے پیسے نکلیں ہیں اور انہی کے پیسے ہیں لیکن ثابت تو کر کے دکھائیں وہ کہتے ہیں ثابت تو کریں ثابت تو ایسے ہی ہوتا ہے وائٹ کالر کا کرائم جو ہوتا ہے دنیا میں پاکستان میں کم از کم اور کچھ نہیں ان پہ ہاتھ تو ڈالا گیا لیکن آپ لوگوں کا جو ایک بیانیاں تھا تحریک انصاف کا 2018 کے انتقابات میں جو بیانیاں تھا وہ تھا کہ ہم ان کرپٹ افراد نے جو ملک کا پیسہ لوٹا ہے ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے تو یہی تو اپوزیشن کہتی ہے کہ دکھائیں آپ نے جن جن کو جیلوں میں ڈالا ان سے نکالا کیا آپ لوگوں نے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ون اف یہ دیکھیں یہ ون اف ڈی سلوگن ضرور تھا لیکن عمران خان کی پرسنلٹی کا اپنا ووٹ ہے اس پی ٹی آئی کو جو انجن لگایا اس کا نام ہے عمران خان وہ چڑھائی چڑھائے اور اگلی چڑھائی بھی چڑھے گا ہمیں تو آپ تیس دسمبر سے کہہ رہے ہیں سلام علیکم اکتیس دسمبر نہیں آنے یہ اگلی بھی دسمبر آنے لگی ہے ڈیٹس دینے کے تو آپ مہر ہیں شیخ صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جب میرا انٹرویو لگائے ہیں تو مریم نواز شریف کا لگائیں گے سلام علیکم اکتیس دسمبر کو آپ بس دال فیان ہو رہے ہیں اب ہماری طرف سے ان کو سلام ہے اب تو کہہ رہے ہیں باون جلسے کرنے ہیں یعنی مان گئے ہیں کہ ہمیں پانچ سال رن ہے مان گئے ہیں کہ ہمیں فیر الیکشن دیئے جاؤ دیئے فیر الیکشن شباز شریف مانگتا ہے جاؤ دیئے فیر الیکشن ہوں گے اور کیا جائیے بتائیں وہ ایک چیز بہا ہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بھار سے خود ہی گر جائیں گے ہم نے نئی بزدار حکومت کو گرانا نئی ہم نے وفاقی حکومت کو گرانا آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو نے بڑی بار کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں ادھا میتماد لے کر آئیں تو نون لیگ نے ہمیشہ کہا کہ نمبر پورے کر کے دکھائیں بعد میں مریم نواز نے کہا ہم گرانا ہی نہیں چاہتے نون لیگ نے کہا ہم گرانا ہی نہیں چاہتے ہم کیوں ان کو سیاسی شہید بننے دیں پھر بعد میں کہیں گے ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں ملا وہ خود نہیں گرانا چاہتے آپ کو تینکیو ویری مچ ہمیں ہیں آپ گبرائیں نہیں آپ گبرائیں نہیں نام کہیں جا رہے ہیں شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور شہادت نصیبوں والوں کو ملتی ہے چھاسی ازار لوگوں نے اس وطن کی خاطر شہادتیں دی پولیس تھی فوج تھی سیولین تھے لاکھ لوگوں سے زیادہ زخمی ہوئے اس پاکستان کے لیے اور ہم دنیا کی ایک سب سے بڑی اسلامی اٹامک فورس ہیں ہم کوئی گاؤ ماتا والی پارٹی نہیں ہے کہ گر جائیں گے اپنے ہی وزن سے اور یہ نہیں گرتے آپ گبرائیں نہیں شہیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جب شہباز شریف سیاست میں جب سے کیسز چل رہے ہیں جیلے بھی بھوگت رہے ہیں وہ لیکن جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نواز کو فائدہ ہوتا ہے چاہے وہ نواز شریف کو باہر بھیجنے میں ان کی حمایت ہو ان کی کوششیں ہوں اور اس کے بعد کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے نتائج آپ دیکھ لیں لیکن جب مریم ایکٹیو ہوتی ہیں تو مسلم لیگ نون کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچتا ہے دیکھیں میری گزارے سنیں اس نواز شریف کی حکومت کو گرانے میں سارا کریڈٹ مریم نواز شریف کو بھی جاتا ہے تو پارٹی کا فیصلہ تھا اقتدار کی جنگ جو ہوتی ہے وہ باپ اور بیٹے کی آنکھیں نکالتی ہے یہ تو کزن ہے اور میں میں ڈیفرنٹ سوچ رکھ رہا ہوں جی میں پاکستان کی سیاست میں ابھی میں نے آپ سے پہلے کہا انٹرنیشنل سیاست کو حاوی ہوتا دیکھ رہا ہوں اور یہ چھوٹے چھوٹے میری سطح کے لوگ جو ہیں میں اپنا نام لیتا ہوں کسی کی توقیر نہیں کرنا چاہتا ہے یہ ٹیٹا فش ہو جائے شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین نیب نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے جو حکومت ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے ان کی مدت ملازمت میں توسیق کرنا چاہتی ہے اور دو اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو شہباز شریف سے اس لیے مشاورت نہیں کرنی جبکہ قانون میں طریقہ کاری اپوزیشن لیڈر نے اور پرائم منسٹر نے مشاورت کر کے لگانا ہوتا ہے لیکن ملزم ہے اس لیے آپ لوگ مشاورت نہیں کرنا چاہتے اور قانون کو بدلنا چاہتے ہیں دیکھیں سپوکس پرسن ہیں ان فعاد صاحب انہوں نے یہ بات کہی ہے اور درست کہی ہے کہ ایک آدمی سیریس کیسوں میں مطلوب ہے اور اس نے ایک اچھا جملہ بولا ہے کہ بھئی چور کے کہنوں پر تفشیشی افسر نہیں لگایا جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ بیوٹی فول لائن انہوں نے کہی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ چوروں کو چوکی دار نہیں بنایا جا سکتا چور چور ہوتا ہے یہ ہے کہ ان کو لٹر شتر نہیں مارنے چاہیے بڑے اچھے سلکے سے رکھنا چاہیے ایسی لگا ہو برگر کھا رہے ہوں اور کشمیری چائے پی رہے ہوں قانون میں تبدیلی ہوگی پرسن سپیسیفک تبدیلی لائیں گے آپ قانون میں ایک شخص کو لے کر آپ تبدیلی کریں گے مجھے دیکھیں آپ مجھے اس طرح نہیں گئے میں آپ سے سینئر ہوں اس مسئلے میں اور اللہ کے حکم سے یہ میری پندروی منسٹری ہے قانون بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے سمار منگل کو آپ کو بتا لگ جائے گا ٹھیک ہو گیا کچھ انٹرنیشنل پالٹکس کو لے کر بات کرتے ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب جس طرح دنیا کے حالات بدل رہے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم واپس گئی انگلینڈ کی ٹیم نے آنے کا ارادہ ہی بدل دیا پھر بھارت سے ایک فیک ایمیل چلتی ہے فواد چودری صاحب ایک طرف کہتے ہیں دیکھیں انڈیا جو ہے وہ دنیا سیاست میں روس کو چھوڑ کے امریکہ کی گود میں چلا گیا اسٹریلیا جاپان اور لندن کی یوکے یوکے کی گود میں چلا گیا یہ ہماری اس سینئر پولٹیکل ورکر یہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ دیلی جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی سے منسلک ہو جائے گا سو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس کے اثارات گہرے پانیوں تک جانے ہیں سو کافی اہم فیصلے ہیں انڈیا ہمیں ڈی سٹیبل کرنا چاہتا ہے پر اپنا مو لٹکا ہوا اس کا افغانستان میں وہ تو بڑے لمبے خواب دیکھ رہا تھا چاہ بہار تک اور چاہ بہار سے ازبکستان اور تاجکستان اور پاکستان کی سردوں سے مال جانے لگا ہے تاجکستان اور ازبکستان پاکستان کی مندرگاہوں سے ملک کا اپنی ایک پالیسی ہے وہ ساتھ سینٹرل ایشیا ملکوں میں اپنا جھنڈا گارنا چاہتا تھا جھنڈا تو جھنڈا اس کا جھنڈا بھی نہیں رہا لیکن آپ دیکھیں امریکی سینٹ میں مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان پر پابندیاں لگائیں یورپی یونین غور کریے کہ جی ایس پی پلاس پر نظر سانیہ آپ کریں ایف ای ٹی ایف کی تلوار ہم پر آج تک لٹک رہی ہے بھارت کا تو ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جائے کیا ہم اس صورتحال کے متحمل ہو سکتے ہیں بھارت جو چاہ رہا تھا وہ تو ہوتا وہاں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو جس طریقے سے وہ آئیسولیٹ کرنا چاہتا ہے اور دنیا ویسا سوچ رہی ہے نہ ہم لیبیہ ہیں نہ ہم یمن ہیں نہ ہم سیریہ ہیں نہ ہم ایراک ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی اسلامی اٹومک فورس ہیں اور ہم سارے مسئلوں کو سمجھتے ہیں ہم پہ سنکشن لگی ہیں پہلے بھی ہم نے پہلے بھی مقابلہ کیا اور اکیلہ امریکہ ہے اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے جغرافیائی طور پر جو ہم کو چھوڑے گا وہ خسارے میں رہے گا پچھتاوا اسی کو ہوگا ہم گزارہ کر لیں گے نمک پانی سے ہم گزارہ کر لیں گے لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صفحہ ہستی میں ہمیں کوئی تنہا چھوڑ دے گا آج اس خطے میں روس چین ایران ٹرکی جو کرتے ہیں سات ملک سنٹرل ایشیا کے وہ ایک سوچ رکھ رہے ہیں شیخ صاحب ایک فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس علاقے میں تنہا ہو رہے ہیں کانسپیریسی پھیلاتا ہے پروپیگنڈا کرتا ہے ہم جوابن کیا کرتے ہیں ہمارا ریکشن کیا ہوتا ہے تیکھیں کوئی قیامت نہیں آگی چلے گی ٹیم رسوا ہوئے وہ بھی ہم تو یہ ان کی کھیل ہے جس کو ہم کبرج دے رہے ہیں اور جس کو ہم دنیا میں پاپولر کر رہے ہیں اور ٹیم چلے گی چلے گی کیا ہوا جی قیامت آگی کتنے سال کوئی ٹیم آئی نہیں تو کیا یہاں لوگوں نے دپیر کی روٹی نہیں کھائی ہم نے ان کی پوری کوشش کی ان کو پوری سکیورٹی دی اتنی نیوزی لینڈ کی فوج نہیں ہے جتنی فوج ان کی ڈیوٹی پہ لگائی حساب کر کے دیکھ لیں اور مجھ سے حساب پوچھ لیں کہ میں پیرا سیول آرم فورسز بھی بتا دیتا ہوں پولس بھی اور آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اتنی نیوزی لینڈ کی فوج نہیں ہے جتنی ان کی سکیورٹی پہ ہم نے لگائی دو دو ہیلیکاپٹر چلائے تو نہیں کھیلنا تھا انہوں نے نہ کھیلنا کوئی بات نہیں خدا ان کو خوش رکھیں ہم نے ان کو جاتی دفعہ بھی پوری سکیورٹی دیئے تاکہ ہماری سکیورٹی کو یاد رکھیں شیخ صاحب ایک بات بتائیں جب پولس ڈپارٹمنٹ کوئی ریڈ الیرٹ جاری کرتا ہے جو تیرہ ستمبر کو بھی جاری ہوا کہ اس طرح ہاں کا کچھ ہو سکتا ہے واقعہ ہو سکتا ہے نیوزی لینڈ ٹیم کے دورے کے دوران سی پی آفیس کی طرف سے ایک تھریڈ الیرٹ جاری ہوتا ہے جب یہ اس طرح کی الیرٹ آتے ہیں انٹیریئر منسٹری کو آن بورڈ لیا جاتا ہے کئی میک میں ویسے ہی ڈی ایس پی جاری کر دیتا ہے کہ سارے ملک میں ہی تھریڈ الیرٹ جاری کر دیتا ہے دیکھیں ملک میں ٹی ٹی پی ہے الکایدہ ہے دائش ہے بی ایل اے ہے لیکن ہمارے پاس بہت ٹرینڈ اور بہت منظم اور بہت انٹی ٹیررسٹ انٹی دہشت گردی کی اتنی زبردست ٹرینگ فورس ہے کہ یہ ناکام ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ریلرڈ تو میک میں جاری کر دیتا ہے ان کو ہم نکیل ڈال رہے ہیں کہ بلا وجہ ایسے ہی کاغذ نہ جاری کر دیا کرو صحیح ایک آخری سوال چچھی سجنوں کے نام ڈال دیتے ہیں کہ بس یہ بھی ہے صحیح شیخ صاحب آخری سوال بلاول بھٹو ایک بار پھر امریکہ ہے امریکہ کی دورے پر چلے گئے ہیں جولائی میں بھی گئے تھے بڑی تنقید کی تھی آپ لوگوں نے کہ ارضی لے کر گئے ہیں اقتدار کی بھیگ مانگنے جا رہے ہیں اب کیا کرنے گئے ہیں بلاول بھٹو کو سمجھ آتی ہے جائے جی جائے وہ میرے دل کا جانی ہے ایک دفعہ چھوڑ کے ارفتے امریکہ جائے امریکہ جانا اس کا بنتا ہے اس کی عمر ہے امریکہ جانے والی آسف زرداری نے تو نہیں امریکہ جانا اس کی عمر ہے اس کو ارفتے سنڈے وہاں گزارے سیٹرڈے نائٹ وہاں گزارے نہیں نہیں اس کو سیٹرڈے نائٹ وہاں گزارنی چاہیے اور اپنے کلاب میں گزارنی چاہیے بہت بہت شکریہ وفاقی وزر داخلہ شیخ رشیر احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں مجھے بریک لینے ناظرین آپ پر ساتھیں چھوڑے سبکفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسلم لگ نون کے راہنما سینیٹر آزم نظیر طارد صاحب نے مجھے جوائن کیا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آزم نظیر طارد صاحب آپ کا آزم نظیر طارد صاحب ابھی پروگرام سے پہلے جب میری آپ کے ساتھ ٹائم تہہ تھا آپ کی زوم پر میٹنگ ہوئی نواز شریف صاحب سے سوال شروع کرنے سے پہلے میں اگر یہ پوچھ پاؤں کہ کیا کوئی خاص ڈیریکشنز دیں یا جو برطانوی عدالت کا فیصلہ آیا اس پر بات کر کری انہوں نے دو بیانیوں کو لے کر بھی پارٹی میں بڑی باتچت چل رہی ہے کوئی خاص پرپس تھا آج کی میٹنگ کا نہیں نہیں وہ تو ہماری ایک تنظیمی کیونکہ آج کل میہ صاحب جو پارٹی کی تنظیم نو کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں سارے ڈوین کو اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کا سارا دن کو سیشن چلا کچھ پارٹی کے کانسٹیوشن کے حوالے سے ہمارے کچھ قانونی معاملات تھے کہ چیزوں کو ہم اور امپروف کیسے کر سکتے اور کیسے بہتر ڈیلیور کیا جا سکتا ہے اور وہ کون سی قانونی اصلاحات ہیں جو ہم لوگ انٹریڈیوز کر سکتے ہیں ایس لیجسٹیٹرز ان پر ایک جنرل گفتگو تھی دوس پندرہ منٹ کی ناثنگ سپیشل انٹ تھی الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے اور جو خاجہ آصف نے بات کی تھی کہ صفوں میں اتعاد پیدا کریں نہیں تو نقصان ہوگا اس کو لے کر بھی کچھ ڈسپلن لا رہے ہیں پارٹی میں میرے خیال میں میں جتنا جانتا ہوں پاکستان مسلم لیگنون کو خاجہ آصف صاحب اس سے بہت زیادہ جانتے ہیں چھوٹی مٹی پارٹی کے اندر جو اختلاف رائے ہوتی ہے اور میں سیاست کا بالکل ایک نومالود جو طالب علم ہوں لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے اور یہ ہونا چاہیے پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کوئی تنظیمیں اس طرح کی نہیں ہیں کوئی کیمونسٹ پارٹیز نہیں ہیں جن میں چین آف کمارڈ اور ڈسپلن بہت ہوتا ہے جو موڈرن ٹائمز کی پلٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ایک مناسب اختلاف رائے ہونا چاہیے اور ان آرہا کی وجہ سے یہ آپ سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے تجربات لیکن اگر پارٹی قیادت کے آپس کیوں جس کی طرف اشارہ اوزن خواجہ آصف نے بھی کیا تو یہ ذرا الامنگ سیچوئیشن بن جاتی ہے دیکھئے میرا جو اپنا ایکشپریئنس ہے میں تو پچھلے بیس سال سے یہ کھانیاں سن رہا ہوں اور اب تو میں چار پانچ سال سے شریف فیملی کے بہت قریب رہ کے جو میں نے دیکھا ہے یہ ٹپیکل ہماری جو کنوینشنل سب کانٹیننٹ کی جو ایک بانڈنگ والی فیملی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھوٹے موٹے جو نظریاتی ایشیوز کے اوپر ڈیسینٹنگ ویوز ہیں ان کی وجہ سے اس فیملی میں کوئی پولٹیکل ڈیوائیڈ آئے گی یا کوئی دراد پڑے گی میں نہیں سمجھتا اس کو بلکل اس کا مطلب کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہی رہ جائے گی پچھلے پندرہ بیس سال سے تو میں سن رہا ہوں آپ بھی سن رہی ہیں ٹی وی کے ناظرین بھی سن رہے ہیں یہ خواہش ہے جو کہ کبھی پوری نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معاملہ شیخ صاحب ہی میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے پہلے میں کہتا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی اب میں کہتا ہوں میم بھی نکلے گی تو آپ کیا بات کر رہے ہیں اس لیے نہیں نکلے گی پاکستان مسلم لیگ نواز ایک حقیقت ہے اور ساری پارٹی جو ہے اس کا ورکر اس کے قائدین اور اس کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کا جو ایک بیسک میں کہتا ہوں کلیریٹی ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف ہی پارٹی کے سربراہ ہیں انہی کی ڈریکشن جو ہے وہ آخری خط ہوتا ہے وہ آخری لکیر ہوتی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پارٹی رہنماؤں کو چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں چاہے وہ حاجہ آصر صاحب ہیں وہ رانہ سناولہ صاحب ہیں مریم نواز صاحب ہیں حمزہ شہباز ہیں یا میرے جیسا ایک نومالود جو اس میں انٹرنٹ ہے ہمیں اقتلاف رائے کا حق ہونا چاہیے یہ جمہوری خزن ہے اور اسی سے ایک بہتر ڈیبیٹ جنب لیتی ہے اور جب آپ اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ کسی اچھے نتیبی کل دیکھیں نا کل میاں صاحب نے کہہ دیا نا انہوں نے کہا کہ میرے یہ جو میرے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں یا جو میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو آئین کے تحت قانون کے تحت چلنا چاہیے جو غیر آئینی اور غیر قرونی طاقتیں ہیں ان کو اپنے مرکز میں رہنا چاہیے اور اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے ملک کو ایسے چلنا چاہیے جیسے اس کا آئین اس کو چلانا چاہتا ہے اب یہ بات غیر مناسب نہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس کو کوئی مفامت سمجھے تو مفامت سے ہو جائے اگر اس کے لیے مضاہمت کرنا پڑے تو ہم مضاہمت کے لیے تیار ہیں تو یہ کوئی ایسی انہولی بات نہیں ہے میرے کہہ میں گراؤنڈ ریالیٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ وہ بات ہے جس کو نہ پاکستان کی کوئی عدالت چیلنج کر سکتی ہے نہ کوئی چور رکھنے والا چیلنج کر سکتا ہے صحیح برطانوی عدالت کا جو فیصلہ ہے حکومت کہہ رہی پتہ نہیں نون لیگ کیوں شادی آنے بجا رہی ہے آج شہباز شریف صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ایک پریس کانفرنس بھی کی میں بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھی انہوں نے ڈاکومنٹس کے ساتھ ایک ایک چیز بتائی لیکن حکومت یہ ماننے کو تیار نہیں ہے پھر میں نے بھی شہباز شریف صاحب سے یہ سوال کیا کہ جو برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے بہرحال آپ لوگوں کو جو کیسز پاکستان میں چل رہے ہیں انصاف تو یہاں کی عدالتوں سے ہی ملنے ہیں ریلیف تو یہاں کی عدالتوں سے ہی ملنے ہیں اس فیصلے کا یہاں کے جو مقدمات ہیں یہاں پر جو کیسز چل رہے ہیں ان پر کوئی اثر ہوگا جی شہازی آپ نے اچھا سوال کی ہے میں اب اس کا جواب بطور پاکستان مسلم رینگ نون کے رکن کے طور پہ نہیں دوں گا میں ایک وکیل کے طور پہ دوں گا اور یہ بھولتے ہوئے کہ میں میاں شباز شریف صاحب کو اس کیس میں ریپیزنٹ کر چکا ہوں دیکھئے اگر یہ ریکویسٹ ڈی جی نیب لہور میں نہ کی ہوتی اور اگر اس ریکویسٹ کو ایسٹ ریکووری یونٹ کے رسیم زیا صاحب اگر انہوں نے انڈورس نہ کیا ہوتا ایسٹ ریکووری یونٹ کے بحاف پہ اور اس کو ریکوورڈ کا حصہ نہ بنایا گیا ہوتا اور یہ نہ کہا گیا ہوتا کہ یہ ریکویسٹ نیشیئٹ ہوئی ہے کہ آپ یہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو انکوائر کریں اور اس کے لیے جو برٹن میں ریجل وقت قانون ہے پوکا اس کو ہم کہتے ہیں پروسیڈ آف کرائن ایکٹ کہ آپ ہمیں یہ ٹریس آٹ کر کے دے کہ یہ لانڈڈ بنی ہے اور اس کے لیے آپ ہمیں ایمیڈنس پرام کرے تاکہ ان کی پاکستان بھی کنوکشن کے لیے راہ ہمار کی جا سکے تو پھر تو یہ بالکل انیڈویزبل بھی ہوتا انہوں نے ایک ٹرانزیکشن انٹرسیپٹ کی یوکے میں اس ٹرانزیکشن کو انکوائر کیا وہ سیٹسفائے ہوگے انہوں نے چھوڑ دیا یہ خواہش کیوں کہ کی ہے نیب نے اور یہ اس خواہش کو انڈورس کیا انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا بعد میں سر ہماری بھی بات سنیں اگر یہ چیزیں ٹریس ہو جائیں تو یہ ہمارا پیسہ ہے آپ ہمیں اسے لٹا دیجئے گا دو سال کے قریب ایک سال گیارہ ماہ تقریباً بلکہ ایک سال دس ماہ اس پر انویسٹیگیشن انکوائریز ہوئی اس دوران شہباز شریف کی فیملی کی حد تک یہ ریکویسٹ تھی کیونکہ یہ آف شوٹ تھا یا کہہ لی کہ ایک ایک ایکسٹینشن آف انویسٹیگیشن تھی انڈر دی اکاؤنٹیبیلٹی لاؤ جس میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ فورن جورسڈکشن سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ انویسٹیگیشن شہباز شریف صاحب کے بھی خلاف تھی لیکن جو دو صفات پر مشتمل فیصلہ آیا اس میں تو سلمان شہباز کا نام تھا اس میں شہباز شریف صاحب کا نام کیوں نہیں تھا دیکھیں اس میں تو ذولفکار صاحب کا بھی نام ہے جنہوں نے سلمان شہباز کیونکہ ایکاؤنٹس فریز ہو گئے تھے اور جس لاو فرم کیونکہ انہوں نے خدمات حاصل کر رکھی تھی ان کو انہوں نے جو پروفیشنل فی کا چیک دے رکھا تھا وہ بھی ڈس آنر ہو گیا تھا تو انہوں نے ایک اور اپنے فیملی فرنڈ کو ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ادھار کچھ اماؤنٹ دے میں ان کی داکہ فی پے کر سکتے ہیں ان کا نام ذولفکار صاحب ہے انہوں نے جب وہ فی کا چیک دیا تو انہیں بھی شاملے تفتیش کر لیا گیا اسی لئے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نام گونج رہے جس میں ذولفکار صاحب کا بھی ذکر ہے سلمان شہباز کے ساتھ چیزوں کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ لینا چاہیے چلی آپ قانونی طور پر مجھے بتا دیں کہ یہ فیصلہ آخری سوال یہ پاکستانی عدالتوں کے لئے صرف ایک پریسیڈنٹ کے طور پر دیکھا جائے گا یا ایڈمیسیبل بھی ہو سکتا ہے نہیں میں عرض کرتا ہوں پریسیڈنٹ اس لئے نہیں ہوگا یہ عدالتی فیصلہ اس طرح سے نہیں ہے this is an executive decision جو کہ investigating agency ہے کیونکہ اس کو initiate کیا ہماری accountability bureau نے اور انہوں نے یہ شروعات کی اور یہ extension of investigation ہے وہ accountability reference کا جو کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف اس لئے اس کی ایک persuasive value ہے شریف فیملی تو بالکل قانونی طور پر عدالت میں استعمال کر سکتی ہے کہ ہم پہ main alarm یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے پیسے بھیجوائے اور پھر وہاں سے واپس مگوائے یا یہاں سے پیسے نکال کے money lauder کر کے وہاں پہ پارک کر دی ہوئے ہیں تو جو jurisdiction اس میں investigate آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں defamation کا بھی case بن سکتا ہے کہ ہماری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وہ تو جب اللہ تعالی ہمیں بریت نصیب کرے گا تو انشاءاللہ والعزیز یہ بھی ساری باتیں ہوں گی لیکن بالکل میں یہ بات بطور وکیل کہہ رہا ہوں میں بطور پاکستان مسلمی قدون کے spokesperson کے نہیں کہہ رہا پر بطور پاکستان مسلمی قدون کے جانب احمد نکال کے لیے اس جو پر سوئیسی بھیلیو ہے یہیڈریویں ہے ایک ایسی پیس آف ایدنس ہے جس کو وہ پرسوئیس ہو سکتی ہے جس پر ابدا منہ یہیڈریو ہے بہت 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 چکی ہے مسلمنی نوم سے بہت نرہ در عزم نظیر تائرت تائرت ساتھ ہے مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتیں ہیں کھوڑ سے وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ڈالر تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگا ہو گیا جواب آتا ہے ہمارے پاس ذر مبادلہ کے زخائر سب سے زیادہ ہیں پیٹرل مہنگا ہوا تو جواب آیا خطے کے تمام ممالک میں سب سے سستا ہے مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے تو جواب یہ آتا ہے جی ڈی پی بڑھ گئی ہے بے روزگاری بڑھ گئی تو جواب آیا میشت چل پڑی ہے اشیاء خرد و نوش خریدنے کو پیسے نہیں تو جواب آتا ہے گاڑیوں کی تاریخی فروخت ہو رہی ہے ایک بات تو واضح ہے کہ عوام جتنا بھی چیخ پکار کر لے جواب آتا ہے گھبرانا نہیں ہے ناظرین مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی میں پاکستان انسٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس کی چشم کشہ رپورٹ ایک منظر عام پر آئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملک میں مجموعی طور پر بے روزگاری کی شرعہ سولہ فیصد پڑے لکھے افراد میں بے روزگاری کی شرعہ چوبیس فیصد ہے جبکہ جو پڑے لکھی خواتین ہیں ان میں بے روزگاری کی شرعہ چالیس فیصد تک پہنچ چکی ہے اب ایسے میں جب بے روزگاری بڑھ رہی ہے مہنگائی بھی کنٹرول سے باہر ہے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے روپے کی قدر کم ہو رہی ہے تو یہ عوام پر کیا اس کو سمجھا جائے کیا یہ عوام کے لیے ریلیف ہے یا تکلیف ہے ڈالر ایک ایسی کرنسی ہے کہ جس کے بڑھتے ہی ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے اور ملک کے جو بیرونی قرضیں ہیں ان میں بھی بیٹھے بٹھائے اضافہ ہو جاتا ہے اس وقت ڈالر کی قیمت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے روپے کی قدر میں روز بروز کم ہی ہو رہی ہے آج ڈالر اوپن مارکٹ میں 172 روپے سے بھی تجاوز کر گیا جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 170 روپے تک پہنچ چکی ہے ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے جبکہ حکومت کو ابھی بھی اپوزیشن کو چوڑ ڈاکو لٹیرے اور کرپٹ کہنے سے فرصت نہیں مل رہی ہے ایک طرف ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے تو دوسری طرف حکومت ٹیکس پر ٹیکس لگاتی جا رہی ہے حکومت نے ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم لیوی میں اضافے کا منصوبہ بنا لیا ہے آئی ایم ایف نے ہی محصولات کی وصولی بہتر بنانے کے لیے پیٹرولیم اسنوات پر لیوی میں اضافے کی یہ شرط رکھی تھے جس پر حکومت نے روان سال کے لیے لیوی کی قیمت میں چھہ سو دس ارب روپے کا حدف مقرر کیا تھا مگر پہلی سماحی میں محص پچیس ارب روپے اکٹھے ہوئے جس پر حکومت کو لگتا ہے کہ حدف فاصل کرنے کے لیے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ اب کر دینا چاہیے لہٰذا عوام ایک مرتبہ پھر مہنگائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ بجلی اور گیس سمیت روز مراج کی جو اشیاء ہیں پہلے ہی عام جو شخص ہے عام آدمی اس کی پہنچ سے باہر ہیں اب لگتا یہ ہے کہ سوچ سے بھی باہر ہو جائیں اسی پر مجھے بات کرنی ہے مائرہ موشیات مضامل اسلام صاحب سے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ مضامل صاحب آپ کا مضامل صاحب کیا وجہ ہے کہ ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ملک میں تاریخی ذرہ مبادلہ جو ہیں وہ موجود ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر قابو میں نہیں آتا ہے بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں اب یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی کہ چینی کے دودام بڑھا ہے لیکن چینی کی روز قیمت بڑھ گئے تو یہ تو جو ہے ہر چیز کی فنڈمنٹل ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے ابھی جو ہے تاریخی ریزرز جو ہیں اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے سڑک میں کھڑے ہو کے جو ہے سٹیٹ بینک کی گورننر جو ہے باٹنا شروع کرتے ہیں وہ جو ہے ملک کی سالمیت اور جو ہے ملک کو آگے چلانے کے لیے اور برے ٹائم کے لیے جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں صحیح ماضی میں ہم یہ گلتی کرتے رہے کہ جب ملک میں یہ آپ کو میں لے کے جاتا ہوں دوہزار سات آٹھ میں اور پھر دوہزار سترہ ٹھارہ میں جب اساگڈار صاحب کا آخری سال تھا پی ایم ایل اینڈ کا تو یہ گلتیاں جو ہے اس وقت کی حکومت نے کی جب عالمی مارکٹ میں جو ہے چیزوں کی قیمتوں کو آگ لگی تو ان لوگوں نے جو ہے روپے کا دفاع کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اس سے پچھلے تین چار سال اچھے گزریں تو ہم پھر جو ہے آخری میں جو ہے قسمت کے دھنی ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ جو انہوں نے چار پانچ سالوں میں محنت کر کے جو روپے کو بچایا تھا وہ مطلب خزانہ جمع کیا تھا وہ چند مہینوں میں اڑ گیا تھا تو ہماری مارکٹ میں جہاں میں سٹاک مارکٹ میں جہاں پہ میری تربیت ہوئی ہے وہاں پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ مارکٹ سے کبھی زد نہ کرو اور ہمیشہ جو ہے نا اس کو میں آسان الفاظوں میں یہ بتاؤں گا کہ اگر موسم بہت شدت آگئی ہے اس میں تو موسم کے حساب سے آپ جو ہے نا اپنے لباس کو پیننے اگر آپ زد کریں گے بار بار باری ہو رہی ہے اور ٹی شٹ بنیان میں نکل آئیں گے تو پھر آپ نے بیماری ہو دیا تو کبھی بھی آپ مارکٹ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے وہ ہی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والا حساب ہو گیا جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کی پرائز بھی بڑھ جاتی ہے جی جی ڈیمانڈ اور پھر سٹیٹ بینک نے کوشش کی کہ اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ اپنے خزانے سے پورا نہ کرے مارکٹ اپنی فورسز سے پورا کرے اس کا فائدہ سے بھی ہو جائے گا کہ آپ کو ابھی پتہ ہے افغانستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں باکستان کی بھی ایک انسرٹینٹی ہے امریکہ سے یورپ سے اچھا مزاملہ اسلام صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ آمدر مڑھانے کے لیے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کرنے سے پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ کو اپنے ٹاکسز کو بڑھانے کے بڑھانے پڑیں گے آپ کو اپنا ریوینیو کٹھا کرنے کے لیے ٹارگیٹ اچیف کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو آلٹی میٹلی تو ابھی تک ہم آئی ایم ایف کی جو وعدے ہیں ان کے ساتھ کیے کہ انہی کو پورا کر رہے ہیں اور نقصان عام عوام کو ہو رہا ہے لیکن بات یہ کہ ابھی اگر آپ نے پیٹرولیم لیوی کی بات کی تو یہ دو ہزار سولہ سرے عوام جو ہے اور یہ جو موجودہ سال ہے دو ہزار رکیس اس میں جو ایفریج ہے وہ ٹیم سے چار روپے پر لیٹر تھی کیونکہ آلمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں کوویٹ کی ویسے بڑھتی رہی تو حکومت جو ہے اس وقت اپنا جو اس سال کا اس کا حدف ہے دو ہزار رکیس بائیس کا چھے سو اروپ روپے پیٹرولیم لیوی کا ہے جانے کے پچاس اروپ روپے مہینہ اور پشلا یا تیسرا مہینہ ختم ہونے والا ہے اس مالی سال کا اور حکومت میں کل ملا کے بیس ارب بھی نہیں جمع کیے ڈیڑھ سو ارب کو اس کو چاہیے تو تو یہ آئی ایفری یہ ہماری اپنی ضرورت ہے اگر یہ ہم ٹیکسٹی کٹا نہیں کریں گے تو یا تو پھر ہمارا خسارہ بڑے گا یا اس کا ازالے کے لیے لیکن جب یہ جواز دیتے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرولیم کی جو مصنوعات پیٹرول کی قیمتیں خطے کے باقی ممالک سے کام ہیں تو پھر پر کیپٹا انکم جسے ہم بولتے ہیں کیا وہ خطے کے تمام ممالک سے زیادہ ہے پاکستان میں جو ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تناسپ سے بات کر لیتے ہیں انڈیا میں پیٹرول کی قیمت 243 روپے پر لیٹر ہے پاکستان میں 123 جانے کے آدھے کا فرق ہے انڈیا کی پر کیپٹا انکم جو ہے ہم سے ڈبل لیں گے ان کی پندرہ بیس پیسے زیادہ ہے پنگلہ دیش میں بھی پیٹرول کی قیمت 175 روپے پر لیٹر ہے اور ان کی بھی جو پر کیپٹا انکم ہے ہمارا 123 روپے پیٹرول ہے ان کی بھی پر کیپٹا انکم ہم سے ڈیڑھ سو کی یعنی پچاس سی سے زیادہ نہیں ہے تو یہ پر کیپٹا انکم کا فورمولا تو خطے میں آکے خراب ہو جاتا ہے جو بھی یہ بولتے ہیں میں تو لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو دنیا کے سب سے بڑے سکیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں سعودی عرب وہ جو ہے وہ بھی اپنی عوام سے پیٹرول کی مدنی اپ ٹیک دینا شروع ہو گے اور وہاں پہ 104 روپے لیٹر پیٹرول ہے ہم خصے کی دوبار چھوڑ دیں اور یہ ہماری ضرورت ہے اور اب دیکھیں کل پھر جو ہے پیٹرولیم کا ریویو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کل پھر عوام کے پریشر میں آکے یہ اگر پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھاتی اس وقت آئے میں تو آپ چھوڑ دیں یہ اس سے زیادہ کئی گناہ زیادہ ایک ساتھ بڑھانی پڑھتے گی جو عوام برداشت نہیں کر سکے گی انگلینڈ میں پیٹرول کا بہران دو دن پہلے دیکھ کر پاکستان یاد آگیا کہ یہ آخر وہاں پر ہوا کیا ہے دیکھیں انگلینڈ میں صرف پیٹرول کا بہران نہیں ہوا انگلینڈ میں چھے بجلی جو دسٹیبیشن کمپنی ہے وہ ان کا دیوالیا ہو جائے چائنہ نے لوٹ شیڈنگ کے اعلان کر دیا کیونکہ ان کی بجلی کوئلے سے بنتی کوئلے کی پرامی نہیں آرہی ایک سو اسری فیصد امریکہ میں گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور ان کو خطا آیا کہ آگے سردیہ آرہی ہیں اور جلدی سردیہ آگئی تو کئی زیادہ بڑھانی پڑھ جائے گی سپین سے لیکن اٹلی تک ان ممالک میں اپنی بجلی کی قیمتیں مزید نہیں بڑھا رہے کہ کئی ان کی عوام سڑکوں میں نہ نکل ہے تو پوری دنیا اس وقت انرجی کرائیس میں ہے اور یہ امیر ممالک کی باتیں بتا رہا ہوں ہم تو بچارے نہ تین میں نہ ٹیرہ میں تو اگر حکومت یہ اقزام نہیں لے گی تو آپ سوچیں کی انجام کیا ہوگا بہت بہت شکریہ ہمارے معاشرہ مزمیل اسلام صاحب میرے ساتھ شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوڑے سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں ناظرین پاکستان کو وارن ٹیرر میں امریکی اتحادی ہونے کی سزا مل رہی ہے سزا مل رہی ہے اس امریکی کال پر لبے کہنے کی جو بیس سال پہلے مشرف کو کی گئی تھی سزا مل رہی ہے پاکستان میں کئی سال تک دھماکوں سے خون ریزی کا شکار ہونے کی سزا مل رہی ہے اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانیوں کی سزا مل رہی ہے سزا مل رہی ہے اربوں ڈالر کا نقصان کرنے کی جی ہاں سزا مل رہی ہے طالبان سے مذاکرات کروانے کی سزا مل رہی ہے امریکین خلاقوں محفوظ بنانے کی اور سزا مل رہی ہے آخری امریکی فوجی دستوں کو پاکستان میں بنا دینے کی امریکہ افغانستان سے نکلنے کے بعد بھی پاکستان سے نہ جانے اب کون سا ڈومور چاہتا ہے احسان مند ہونے کی بجائے امریکی سینٹ میں ریپابلکن جماعت کے بائی سینٹرز نے ایک بل پیش کیا ہے جس میں طالبان اور ان کی مدد کرنے والی حکومتوں خاص طور پر پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے جس پر پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اعتراف کیا ہے کہ یہ بل پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے کیا کہا شیخ رشید صاحب نے ذرا دیکھی ہم پہ جو امریکن الزام لگا رہے ہیں ہم نے سہولت دی ہے جناب طالبان کو امریکہ کے ساتھ ٹیبل پہ دوہا میں بٹھانے کی ہم ان کی کوئی عسکری مدد نہیں کرے کوئی کچھ مدد نہیں کرے یہ سب اقواس ہیں اور جس طرح امریکن سینٹ میں بل گیا ہے پاکستان کے اور بڑے امتحان ہو سکتے ہیں لیکن ہم سرنڈر نہیں کریں گے واضح رہے ہیں ناظرین کے امریکی سینٹ میں اس وقت دیموکرٹک اور ریپبلکن سینٹرز کی تعداد برابر یعنی ففٹی ففٹی ہے اس بل کو لے کر پاکستان کی طرف سے شدید رد عمل آیا ہے وفاقی وزیر شیری مزاری نے اپنے ٹوئٹس میں امریکہ پر کیے گئے احسانات یاد دلاتے ہوئے کچھ سوالات پوچھے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو نے بیس سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود افغانستان میں کوئی مستاقم حکومت کیوں قائم نہیں کی انہوں نے سوال پوچھا کہ امریکہ کی بیس خرب ڈالر کی امداد کدھر گئی افغان آرمی اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی پاکستان سے طالبان کو رہا کرنے کا مطالبہ کس نے کیا دوہا میں طالبان سے معاہدہ کس نے کروایا آخر میں شیری مزاری نے ان طاقتوں کو پیغام دیا جو افغانستان میں تھی کہ پاکستان پر الزامات لگانے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے امریکہ سے میرے ساتھ ڈیموکرٹک رہنما تاہیر جاوید صاحب موجود ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ تاہیر جاوید صاحب تاہیر جاوید صاحب یہ امریکہ کا کیا رویہ ہے کہ جب امریکہ کو پاکستان کی مدد درکار ہوتی ہے تب پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے پاکستان کی تعریفوں کے پل باندے جاتے ہیں آج جب امریکہ خود شکست کھا کر وہاں سے نکلا ہے جو امریکی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس طرح انخلاق کا فیصلہ درست نہیں تھا تو آج پاکستان پر پابندیاں لگانے کے بارے میں بل پیش کیے جا رہے ہیں دیکھیں آپ کوئی بیسک چیزیں اس میں چاہوں گا کہ آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو بل ہے نمبر ون یہ صرف ایک ریپابلکن سینیٹرز کی طرف سے ہے تو اس نارٹ بائی پارٹیزن بل اس وقت جو سینیٹ ہے وہ ففٹی ففٹی ڈیوائیڈر ہے اگر یہ آگے بڑھتا بھی ہے اس کو واپس کمیٹیز میں بھیجا جائے اور اس کے اوپر بحث ہوگی تو اس میں سے بہت ساری چیزیں فیلٹر ہو جائیں گی کیونکہ جو دیموکرٹ سائٹ کو اگر وہ اس پہ کسی بھی چیز کے اوپر انکنڈیشنلی اگری ہوتے تو آج اس بل کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوسٹ ہوتا ہے اس کو آپ واضح کر لیں کہ this is one sided bill ہے جس کو ہماری اس وقت کی administration کی بھی فیور حاصل نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کلیر دوسری چیز کہ کسی بھی وار کے بعد this is a normal practice کہ آپ اس کے بعد انکوائریز بٹھاتے ہیں آپ اس کے بعد ساری چیزوں کو واپس دیکھتے ہیں اس کو جو بھی اس کو آپ انکوائریز کے بعد پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ پہلی بات یہ کہ ہم ادھر راؤں گئے ادھر راؤں گئے ادھر راؤں گئے یہاں پہ ہماری ججمنٹ غلط تھی پھر اس چیزوں کو غلط ہونے میں کن لوگوں کا کردار تھا کنوں نے دوسری سائیڈ کی ہیلپ کی اور کنوں نے ہمارے اگینس کام کیا ریکارڈلیس اس میں کوئی بھی ہو ملک ہو لوگ ہو گروپ ہو تو یہ تو ریکارڈلیس پارٹی کیا صرف وہاں پر اپنی سیاست چمکا رہی ہے یا کہیں نہ کہیں امریکیوں میں یہ سوچ موجود ہے کہ پاکستان پر پابندیاں لگانی چاہیے اور پاکستان کا جو کردار رہا ہے وہ نیگٹیو تھا یہ امریکیوں میں سوچ ہے تیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا ہوں امریکیوں میں ان جنرل امریکہ کے اوپر پاکستان کی سینکشنز کی یہ بات یہ پہلا بل ہے پچھلے کئی سالوں میں ہم نے جس میں اس میں بھی ڈریکٹلی سینکشنز کی بات نہیں کی گئی اس میں انکوائری کی بات کی گئی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کا اس میں نام لکھا گیا کہ انکوائری میں پاکستان کو بھی شامل کیا جائے اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں یہ سمجھیں کہ کم اس وقت امریکہ کے اندر یہ جو سینٹرز ہیں انہوں نے اس چیز کو تو ایکسپٹ کیا کہ پاکستان کی وہاں پہ وہ پوزیشن بن سکتی ہے یا ہے کہ جس کے اوپر وہ کسی بھی چیز پہ اثر انداز ہو سکتا ہے ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو انکوائری میں پتا چلے گا لیکن ہو سکتا ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک جو ایک انکوائری کس چیز کی کروانا چاہتے ہیں ریپبلکنز والے کیا سوالات وہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان نے مدد کی ہے پاکستان نے تو مدد کی ہے کہ طالبان کو وہاں سے امریکہ کو نکلنے کے لیے سیف ایکزٹ دیا جائے کیا یہ پاکستان کا قصور ہے دیکھیں جو انکوائری ہونی آپ کے سامنے کی چیزیں ہیں آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بولا کہ امریکہ کو وہاں پہ شکست ہوئی دیکھیں بیس سال دو ٹریلین ڈالر تین لاکھ کی فوج کو ٹرین کیا گیا اور ایک لمبی ایکسرسائز کے بعد پوری دنیا نے کٹھے ہو کے وہاں پہ جو کیا اس میں جب وہ ایکزٹ کے دوران میں ایک کیاس بھی ڈیویلپ ہوا ایک حملہ بھی ہوا اس میں کچھ لوگ مرے بھی تو یہ ساری چیزوں کی انکوائری تو بنتی ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایوریٹنگ کوئی سمودلی ہوا ہے کچھ نہ کچھ سب سے پہلی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے خرچے کے بعد ایک جو ٹرینڈ تین لاکھ لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا ہے وہ دو سو موٹر سائیکل سواروں کے سامنے وہ سرنڈر کر گئے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر ان تمام لوگوں کی ان تمام فوجیوں کی نیٹو آف واج کی ان تمام ممالک کی پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اتنے ٹرلینڈ ڈالرز لگا کے بیس سالوں میں آپ کو ٹرینڈ کیا جو چند سو لوگوں کو آپ جو ریزسٹ نہیں کر سکے ہاں یہ بات یہی ہے اگر اس کے اندر بھی آپ دیکھیں مجھے تو اس بلکل کے اندر چار سو چیزوں کے پر اختلاف ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کا چلے نام رہ دیا اس کے بعد کوئی اینی ایڈر سٹیٹ اینی نان سٹیٹ ایکٹرز گروپ وہ تو سب کی انواری کی بات ہو رہی ہے ایک کی نہیں پاکستان کا نام ہونے کی جو سب سے بڑی ریزن ہے کہ پاکستان is most effective country in the region for Afghanistan issues تو میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ اسی حالت میں یہ بھی لاغے چلا جائے گا ایک بھی ڈیموکرٹ سینیٹر ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر کافی ساری لینگویج کی چینجز بہت سا جیسے آپ نے چالیس چیزیں گناہی ہیں ان کو بھی پتا ہے یہاں پہ ہمارے سینیٹرز کو بھی پتا ہے کہ پاکستان نے انہیں جگہ کے اوپر ہیلپ کی ہے لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تین لاکھ کی فوج دو ٹریلین ڈالر یہ جو سارا کچھ وہاں پہ کیا گیا ہے وہ کہاں گیا ہے وہ جن لوگوں نے انس کو ٹرین کیا تھا وہاں پہ کیا خامیہ ہیں دیکھنا کہ انہوں نے تو اپنے فیوچر کے لیے اگر آپ اس کو آج انکوائریز کر کے اپنی خامیوں کو اپنی شورٹ کمنگز کو جو وہاں پہ جو معاملات غلط ہوئے ہیں ان کو آپ نہیں دیکھو گے تو فیوچر میں کبھی بھی آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کرو گے لیکن اپنی وزیر خارجہ کا بھی یہ بیان آیا تھا کہ پاکستان سے تعلقات کیسے ہوں گے ساری سیچویشن کے بعد اس کا فیصلہ ہم کریں گے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ سوچ ہے ڈیموکریٹس میں بھی پاکستان کے کردار کو لے کر جس کو آج وہ نیگٹیو لے رہے ہیں جو یہ پاکستان پر تعلقات پر نظر سانی کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ سوچ ہے ڈیموکریٹس کے اندر بھی اچھا آپ ایک چیز مجھے آپ بتائیں اگر آپ کیونکہ آپ یہ جس طرح بات کر رہی ہیں آپ پاکستانی ہیں محبے وطن پاکستانی پاکستان کے اوپر کوئی بھی بات آئے گی آپ کو غصہ آئے گا سارا کچھ لیکن اگر آپ امریکن ہوتی اور واشنٹن بی سی کے اندر ایک جنرلسٹ ہوتی تو آپ کا سوال ڈیفرنٹ ہوتا آپ کا سوال وہی ہوتا کہ یہاں تین لاکھ کی فوج تھی اتنے لوگ تھے what went wrong اب جب what went wrong کی بات آئے گی تو آپ جب انکوائری بٹھائیں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ ہر ایک کو اس کے اندر نام لیں یا نہیں لیں آپ دیکھیں کہ کون کر سکتا ہے اور دیکھیں یہ چیزیں بھی تو افیکٹ ہیں نا کہ سرٹن جو انٹیٹیز یا ملک جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ کر سکتے ہیں سیچویشن کو اور کچھ لوگ جو مرضی کرنا چاہیں ان سے کچھ نہیں ہو سکتا تو پاکستان کی بہرحال وہاں پہ سٹریٹیجک پوزیشن تو اس طرح کی ہے اگر پاکستان چاہتا تو کسی جیسے امریکہ کی ہیلپ کی بیس سال وار آن ٹیرر کے اندر تو اس کے اندر سارا لوجیسٹک سارا سمان جو پاکستان کے طرح جا رہا تھا اگر پاکستان ان کو کسی بھی دن کٹ آف کر دیتا تو وہ پوری سپلائی تو یہ افیکٹیو نیس تو موجود ہے نا پاکستان کی تو اس لیے جو افیکٹیو ہوگا اس کا نام لیا جائے گا جو افیکٹ ہوگا اس کو انکواری میں لازمی شامل کیا جائے گا اب اس کے اندر آپ کہیں کہ جیسے انکواری کے اندر فلپین کو شامل نہیں کیا گیا تو وہ افیکٹیو نہیں ہے تو مسئلہ انکواری ہونے کا نہیں ہے اگر پاکستان کی طرف سے کچھ بھی غلط نہیں کیا گیا اور نہ ہوا تو پھر یہ انکواری میں آ جائے گا اور اس کے بعد یہ سارا امنڈ ہو جائے گا آر اونس سی اینی ٹھنگ کے بھی جس کے اوپر تشویش ہونی چاہیے آج کی ڈیٹ کے ادر دن اس بل کی جو ورڈنگ ورڈز ہیں وہ تھوڑے could have been a lot better اور اس کے اوپر یعنی ڈیفرنٹ طریقے سے بھی بات کی جا سکتی تھی سر اگر میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھ پاؤں کہ امریکہ مستقبل میں پاکستان کو لے کر پاکستان سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں دنیا آج بھی طالبان کی حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے پیسے روکے ہوئے ہیں جو ان کے بنتے تھے وہ بھی روکے ہوئے ہیں امداد دنیا دینے سے انکار کر رہی ہے یورپی یونین کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جی ایس پی پلاس پر ہم نظرے ثانی کریں گے ہم پر ایف ای ٹی ایف کی ایک جو ہے تلوار لٹکتی ہے ان تمام معاملات پر امریکہ ہولڈ کرتا ہے امریکہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے فیوچر میں امریکہ پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اگین وان مور ٹائم امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان انتہائی اہم ملکہ ریجن کے اندر اب طالبان کی وہاں پہ حکومت ہے طالبان وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیس سال امریکہ کے ساتھ فائٹ کی ٹھیک ہے معاہدہ ہوا اس معاہدے کے تحت انہوں نے ٹیک آور کیا موون فاروڈ لیکن امریکہ آج بھی ایک تشویش رکھتا ہے ان کو ایک سیچویشن کے بھی طالبان کیسے اپنی کنٹری کیسے کنٹینیو کریں گے باقی لوگوں کو اس کو انکلوسف کریں گے عورتوں کو رائٹس دیا جائیں گے بچوں کو سکول جانے کی عورتوں کو سکول جانے کی اجازت ہوگی لوگوں کو تو یہ جو فریڈم لیبرٹی اور دنیا کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ جو ہوگا وہ کیسا ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان سے بھی امریکہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر طالبان پہ یہ پریشر بیلد کریں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے مین سٹریم کے اوپر پاکستان ان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیر کرے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے اندرونی معاملات پہ انٹرفیر نہ کرے کوئی ملک یہ برداشت نہیں کرتا تو دنیا یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان ان کے اندرونی معاملات کو انٹرفیر کرے آپ بات کر رہی ہیں یہ انٹرفیر کرنا نہیں ہوتا اگر پاکستان آج اسی حالت کے اندر طالبان کی گورنمنٹ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے without without looking and making sure کہ وہ یہ ساری چیزوں کے اوپر عمل کریں گے ابھی تک انہوں نے جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر بہتر ہے یہ وہی طالبان یہ وہ طالبان نہیں ہے جو بیس سال پہلے جو ان کے جو کنڈک تھا اس ڈیفرنٹ تو اگر یہ پریشر انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے اوپر بیل کر کے نہیں رکھے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اپنی ساری سیچویشن کو تو پاکستان کو بھی یہ اندرونی معاملات کے اندر نہیں جانے کی بات آپ اگر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے بہت ساری چیزیں ان کو پاکستان سے چاہیے ہوں گی جو جس کے اوپر اپنی حکومت کو بھی چلانا جس کے اوپر ہمینٹیرین جو ان کو ہیلپ آئے گی تھرو پاکستان آئے گی تو یہ انٹرفیر کیے بغیر آپ پریشر بیل کر سکتے ہو کہ یہ دو چار پانچ جو ایشیوز ہیں اس کے اوپر وہ ایکٹ اکورڈنگ لی کریں اور میرا خیال ہے کہ یہی امریکہ پاکستان سے چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈیموکرائٹ پارٹی کے رہنما تاہیت صاحب میرے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ